جواب دیا تھا ہمہ سیوتی نے خصائصِ کبرہ میں لکھا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کو جب یہ بتایا گیا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے اگر ایک سال بھی میں مکہ میں رہتا اور سرکار علیہ السلام غدیبیہ میں ہوتے تو میں پھر بھی عمرہ نہ کروں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے کیا بات ہے پنجابی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ راشد بھائی گفتگو کرتے ہیں راشد بھائی رضوان جد کیوں صحابہ ہیں ان کے فضائل ان کی جو ماشاءاللہ یہ نبی پاک پر جو جان عصاری کا جذبہ تھا پھر فضیلت کیسے ملی ان کو نبی پاک علیہ السلام دے جان عصار صحابہ کرام دی فضیلت دہ جڑے میار جڑت اسی بیان کی تاکہ خلفاء راشدین اشرہ مبشرہ انہ تو بعد غزوہ بدر آلے ود غزوہ اہد آلے غزوہ اہد تو بعد جنہ دا مقام و مرتبہ یہ کچھ سلسلے پہلو میں غزوہ بدر دے صحابہ کرام دی فضیلت بیان کی تی آئی ذکر کی تاکہ حدیثاں و جس وقت ذکر ہوندہ تے ذکر کی تا ویندہ کہ اے بدری صحابی ہیں میدان بدر وچے حاضر ہوئے آئے انہی جنہ صحابہ کرام حدیبیہ دے مقام ہوتے نبی کریم علیہ السلام دی بیعت کی تی ہے انہ دے جنہ دے کھا ذکر کی تا ویندہ تے انہ دے اس فضیلت ذکر کی تا ویندہ اور انہی فضیلت کے ایک تے قرآن مجید دے اسی آیت بیان کی تی سورہ فتح دی آیت نمبر اٹھارہ جسی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اسی تو وقت اس بیعت دنا بیعت رزوان پیا اللہ دی رضا علی بیعت نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام بشارت بھی دیتی بخاری شریف دی روایت ہے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی تا کہ خدیبیہ علیہ دن سرکار علیہ السلام صاحب نے بشارت دیتی ایک خوشخبری سنائی کہ انتم خیر اہل الارضی تسی ساری زمین میں سارے نالو چنگے ہو یہ سارے نالو فضیلت آلے ہو اور ہی کوئر روایت نہ دے بارے چاہی انتے سارے صحابہ ہی جنتی ہیں وَكُلَّهُ عَدَ اللَّهُ الْحُسْنَ اللَّهُ سارے نال جنت نہ دوادہ کیتا لیکن جڑے خدیبیہ وچھ حاضر ہونا آلے اور نبی پاک علیہ السلام دے حد بیعت کرنا آلے کسی کٹ مر بسان جان دے دسان لیکن نبی پاک علیہ السلام دے ساتنا چھوڑ سان اسلام دی تائد اور حمیت کریں دے رسان نبی پاک علیہ السلام بشارت دیتی کہ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَایَا تَحْتَ الشَّدْرَتِي کہ جنہ جنہ درخت اللہ میں نے حد بیعت کیتی ہے انہوں نے چو ہک بھی جہنم بچنا بیس اللہ اکبر اللہ اکبر گویا مغفرت کا وعدہ پھر ہم کیوں نہ نعرہ لگائیں ہر صحابی نبی جنتی جنتی صحابہ تھے ہی کیسے سبحان اللہ کیا بات ہے میرے آقا کے صحابہ کی ناظرین یاد رہے کہ آج ہم آپ کو ہدیبیا کا وہ مقام بھی دکھائیں گے اور الحمدللہ وہاں جب حاضری ہوئی تھی ہم نے کچھ ریکارڈنگ کی تھی بڑا ہی پرسوز بڑا ہی تاریخی مقام انشاءاللہ اس کی کچھ جلگیاں آپ کو دکھائیں گے سندھی مبلغ ہمارے ساتھ ہیں